اسلام علیکم کلاس فلی گروپ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت چارہ خیال رکھ رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہے نا آج کیا تاریخ ہے آج ہے سترہ دسمبر دو ہزار بیس اور دن ہے جمعے رات یعنی تھرسٹے اور تھرسٹیز کو ہم پڑتے ہیں ناصرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میرے پاس کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں موجود ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ دعا یاد ہے اگر نہیں تو میرے ساتھ یاد کر دیجئے سب سے پہلی دعا ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا جب بھی ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس دھیر ساری چیزیں کھانے کے لیے موجود ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے نا تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ اور کھانا کھان جب کھا چکیں کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھیں گے الحمدللہ دوبارہ دھور آئیے الحمدللہ ان دونوں دعاوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے اور جب جب کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کریں کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھیں کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھیں اس سے آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے کے لیے بہت ساتھی چیزیں دیں گے اور ایک اور بار جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو غریبوں کا بھی خاص خیال رکھیں اگر کوئی مام نے آئے کھانا تو اسے کھانے میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی تو پیارے بچوں اب آج جاتے ہیں سوالات جوابات کی جانب امید ہے اپنے پچھلے سوالات کے جوابات اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہوں گے ہم نے آخری سوال پڑھا تھا کہ کسی سے جب ملے تو کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے تو اس کا جواب تھا السلام علیکم کہنا چاہیے اب سوال ہے کوئی سلام کرے تو الفاظ کیا ادا کرنے چاہیے یعنی کہ اگر کوئی آپ سے سلام کرتا ہے آکے کہ بھئی السلام علیکم تو آپ اسے پرٹ کے کیا کہیں گے پیارے بچوں آپ کہیں گے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ اور اگر کسی کو اور اچھی سے جواب دینا ہو اور سواب کمانا ہو تو مکمل جواب کیا دے سکتے ہیں وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ اچھا دوسرا سوال ہے ٹیلی فون اٹھائیں تو ہیلو کے بچائے کیا کہنا چاہیے السلام علیکم اب یہ آپ کے پاس کنڈیشنز ہیں کہ کب کب ہمیں سلام کہنا چاہیے اور کن کن جگہوں پر سلام کرنا چاہیے جب جیسے کہ ممہ کو کال آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہیلو کیسی ہیں آپ تو اس کی جگہ اگر ہم السلام علیکم کہہ دیں گے تو ہم یعنی کہ سواب کمان رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں سواب دیں گے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بھی کیا کہنا چاہیے السلام علیکم گھر سے نکلتے وقت بھی السلام علیکم کہنا چاہیے یا پھر اللہ حافظ بھی کہہ سکتے ہیں تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی کہ آپ کو یاد کرنا ہے کہ ہمیں کب کب سلام کرنا چاہیے اور کن کن جگہوں پر کن کن چیزوں کے الفاظ کے جگہ پر ہمیں سلام کہنا چاہیے ٹھیک ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے پچھلے سوالات بھی دھورا لیے ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ اسماع الحسنہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام بماتر جماع یہ آدھر یاد کر کے دھورا لیجئے امید ہے نیکس لیکچر دا کہ آپ کو یہ سب یاد ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں آپ بار بار دھورائیں اس سے آپ کو اچھے سے یاد ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسکر دا